السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے شب قدر کی نماز پڑھنے کا مقمل طریقہ اسٹیپ بائی اسٹیپ پریکٹیکل کے ساتھ میں دوستو بہت ہی آسان طریقہ ہے دوستو یہ نماز آپ کو شب قدر کی رات میں پڑھنی ہے بہت ہی زیادہ فضیلتوں والی نماز ہیں بہت ہی آسان طریقہ ہم آپ کو بتائیں گے تاکہ آپ آسانی سے نماز پڑھنا سیکھ سکے تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو یہ نماز آپ کو چار رکات پڑھنی ہے دو دو سلام کے ساتھ میں یعنی دو دو رکات کی نیت آپ کو کرنی ہے نیت اس طرح سے کرنی ہے نیت کی میں نے دو رکات نماز نفل شب قدر کی واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعبائی شریف کی طرف اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھ کانوں تک اٹھا کر باندھ لیجئے اس کے بعد میں سنا پڑھیں یعنی سبحانہ پڑھیں اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں سورہ فاتحہ ایک مرتبہ پڑھیں سورہ القدر ایک مرتبہ پڑھیں سورہ اخلاص تین مرتبہ پڑھیں رکو اور سجدے عام نماز کی طرح کر کے دوسری رکات کے لئے خڑے ہو جائیں دوسری رکات میں سورہ فاتحہ ایک مرتبہ پڑھیں سورہ القدر ایک مرتبہ پڑھیں اور سورہ اخلاص تین مرتبہ پڑھیں رکو اور سجدے مکمل کر کے قائدے میں بیٹھ جائیں قائدے میں اتیات پڑے درودِ ابراہیم ہی پڑے اور دعائے معاشرہ پڑھ کر سلام پھیر لے اور اپنی نماز مکمل کر لے نماز مکمل ہو جانے کے بعد میں علم نشراح لقا صدرقا یہ سورہ آپ کو ستر مرتبہ پڑھنی ہے ستر مرتبہ آپ کو علم نشراح سورہ پڑھنی ہے اس کی فضیلت یہ ہے کہ پڑھنے والے کا خاتمہ ایمان پر ہوگا تو دوستو امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو سمجھ میں آگئی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو یہ نماز پڑھنا نصیب فرمائے آمین اللہم آمین دوستو کمنٹ بوکس میں آمین جرور لکھ دیجئے گا کیا پتا کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین اللہ پاک کی بارگاہ میں کب قبول ہو جائے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھنا